عالم کلاسز کے چھاتروں نے ماری بازی مولا گن جستیت عالم کلاسز آف کیمسٹری اور بائیلوجی کے چھاتروں کا ہر سال کی بھاتی اس طالبی شاندار پردشن رہا سنسا کے چھاتر فیضل رزوان نے 430 سید افتخار نے 429 منیز جیزوان نے 423 فیصل نے 417 پائل کمار نے 403 رجنیز کمار نے 402 رومیشہ آفرین نے 401 ابو فریرہ نے 400 صفہ ناز نے 399 سنہ حسن نے 392 نادرہ سلطانہ نے 383 سہید درجنو چھاتر چھاتراؤں نے 400 سے ادھیک انگ پراب کی سنسان کے ڈائیکٹر ایم ایم آلم نے بتایا کہ اب تک کے ریزلٹ میں لگ بھات دو سو سے زیادہ چھاتر چھاتراؤں نے پرس ڈیویزن کیا ہے خوشی کے اس موقع پر سنسا کے ڈائیکٹر ڈاکٹر ایم ایم آلم نے سبھی چھاتر چھاتراؤں کو مبارک بات دی اور ان کے اجول بھوشے کی کاملہ کی میں پڑھا ہوں دو سال 11th اور 12th اور اچھا لگ رہا ہے جب سر اپریشیت کر رہا ہے مارکس چپ رہا ہے ووڈ میں کتنے مارکس آئے ہیں آپ کو 430 ہے اور بات کیا جائے کمیسٹری اور بائیولوجی میں تو کتنے مارکس آپ کو آئے ہیں کمیسٹری اور بائیولوجی میں 84 اور 85 رسپیکٹر اس نے بھی سوچی ہو رہے ہیں اچھا لگ رہا ہے اس کا سرے اس کو دینا چاہیے گے سرے تو پہلی بات کی ایک محنت ہوتی ہے اس کے بعد سرکا ساتھ ہوتا ہے سرکا سرا سنسیہ سنسیہ بات ہے کہ سرکا جو ہیں پارٹنل کرنے جگلا تاں لیکنہ اس کے بعد میں اپنا خود کا ایک محنت ہوتا ہے پیرینٹس کا سپورٹ ہوتا ہے جی وان کا کیا لکس ہے کسی مرک سا ہے آپ کے بولے کینکے دورہ سامانیت کیا گیا ہے کسی ہے پرانے کا طریقہ سرکہ کیسا ہے بہت اچھا ہے سمجھانے مطلب سمجھاتے ہیں اچھے سے پڑھاتے ہیں بہت اچھے سے مطلب سمجھاتے ہیں ہم لوگ دنس میں مطلب بھی ہائیسے ہندی میڈیم سے توس میں ہندوی میڈیم میں سر ایسا سمجھا ہے کہ ہم لوگ ہندی ہی سب سمجھ میں آیا آج کتنی خوشی ہو رہی ہے بہت اچھا لگا ہے کیا بنیں گے آگے آگے نیت کی تیاری کرنا ہے اپنی سفلتہ کسرے ماتا پیتا کو آر سال کرنا ہے کتنی محنت کرنی پڑی اس کے لیے کتنے گھنٹے پڑھائے کیلئے بس میرا لائیوری تھا بس چار گھنٹا گھنٹا ہوتا 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 ہے خوشی ہو رہی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے کتنی محنت کرنی پڑی آلم سر کا جس طریقے سے وہ پڑھاتے ہیں کیا لگتا ہے کہ دوسری ہیں کتنے آپ کے لیے بینفیٹ رہے ہیں میں تو دو سر یہاں پڑھی ہوں اور سر کا سمجھانا بہت اچھا رہتا ہے سر کا کلانیفیکیشن بہت اچھا رہتا ہے اگر ہمیں کچھ نہیں بھی سمجھا جاتا ہے سر ایکسٹرہ ڈاوٹ مطلب ہم لوگوں کو سمجھا دیتے ہیں سر سے ایکسٹرہ ٹائم دے کے ہم لوگ الگ سے ٹائم دے کے تو کیا ایک ہی چھت کے نیچے آپ بائلوزی اور کیمیشٹری دونوں کی کلاسز پڑھتے ہیں تو بینفیٹ رہا دونوں میں آپ کو بولڈ میں کتنے مارکس آپ ہیں میرا 336 مارکس ہے نہیں 436 مارکس ہے جیوان کا کیا لکش رکھے ہیں میرا این ہے ایو پیسٹ کنے رکھے ہیں کیا نام ہو آپ چار سو اور سکیات ورکس میں رہے اور بہترین بات یہ ہے کہ مور دن نائنٹی پرسنٹ سٹوڈنٹ اپنے ہاں سے فس ڈیویزن میں بہت اچھے مارکس سے پاس کی اوہر آل ریزلٹ بہت بہترین ہے چاوپر صرف ہو اور اوہر آل ریزلٹ بے کمی ہو تو مزا نہیں آتا ہے یہاں اوہر آل ریزلٹ اپنے ہاں مور دن نائنٹی پرسنٹ بچے کو 350 پلس ہے تو اسی ہوتی ہے کہ بچوں کے ساتھ جو دو سال محنت کیا گیا بچوں نے اس محنت کو ساتار کیا گھر پر پرہا اس لیے کہ صرف پیچر کے پرہانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک بچہ گھر پر سلف سٹڈی نہیں کرتا ہے تو بچوں کو جس طریقے سے میں نے گائی کیا بچے نے اس چیز کو مانا اور گھر پر سلف سٹڈی کیا اس لیے ان بچوں کو اور ان بچوں کے ابھیوابکوں کو میں خلواد دینا چاہتا ہوں کہ عالم کلاسز پر رسٹ رہا اور اچھلے کئی سالوں سے اپنے ہاں سے اب تک لاکھ میں بچے پھر کے نکل چکے ہیں اور کئی ہزار سٹڈینٹ میڈیکل کر چکے ڈاکٹر بن چکے اور ہنڈڈڈ پلس میں آئی ٹی ڈی اپنے ہاں سے جب سے میں پڑھا رہا ہوں تب سے اب تک میں آئی ٹی کا بھی ریزلٹ ہوا ہے جو کہ ہنڈڈ پلس میں ہے جہی مینس ایڈوانس میں تو بہت سارے ریزلٹ ہوا ہے جس زمانے میں آئی ٹی آئی ٹی جی کا صرف سیپیلیٹ ایکزام ہوتا تھا تو اس میں بھی ریزلٹ اپنے ہاں سے ایسا ہوا ہے جو بچے پڑھ کر کے آئی ٹی کھڑھ پور تک میں اگنیسن لیا ہے اور میڈیکل میں تو پی ایم سی اچھے میں اگنیسن ہو رہا خومان باکت ہے اور اس کے بعد ڈی ایم سی اچھے اور اس کے نیچے تو بہت سارے بچوں نے اگنیسن لیا ہے اپنے ہی گھر سے تین بچوں کو میں نے جو پڑھایا جب سے میں پڑھا رہا ہوں تینوں ہی بچے ایم بی بی ایس سمیہ سمیہ پر آپ کو بھی ہر جگہ پر بیوین جگہوں پر سمانت کیا جا رہے ہیں آج بچے کو سمانت کرنے بہت خوشی ہو رہی ہے بچوں کا جو محنت ہے وہ محنت کامیاب رہا ہے تو ان کو سمانت کرنے میں بہت خوشی ہوتی ہے ایک اچھے ریجلٹ کے لیے فیچر کو اتنی ہی محنت کرنے پڑھے جتنی بچے کو چتنی محنت کرنے جب میں ڈیویزن کراتا ہوں تو بچوں کو کہتا ہوں کہ دیکھو میں بارہ بجے رات میں بھی تمہارے لیے کام کرتا ہوں آگتا ہوں اگر تبھی تم کو بارہ بجے رات میں بھی دکت ہو تو تم کال پر پوچھ سکتے ہو اور بچوں نے کال پر پوچھا ہے کئی بچوں نے جب بھی پوچھا ہے میں اسی ٹائم اس کا رسپونس لیتا ہوں اگر کہیں باہر رہا بائیٹ چلاتا رہا تو کہتا ہوں کہ میں جہاں پہنچوں گا اس کے بعد رسپونس لوں گا اور میں نے رسپونس لیا ہے رمضان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے کچھ ہی دنوں میں عید آنے والی ہے آپ کی عید کو اور بھی خاص بنانے کے لیے اب آپ کے شہر دربھنگا میں کھل گیا ہے میم صاحب لیڈیز ویر تو دیر مت کیجئے اس عید پر میم صاحب لیڈیز ویر سے کیجئے شاندار کپڑوں کی خرید داری شوروم کا پتہ ہے سٹی سینٹر نیر لی شوروم سبحاش چوک دربھنگا یہاں ملیں گے آپ کو ایک سے ایک ڈیزائنر ورک فینسی کپڑے جیسے کی پلازو گرتے سٹ نائرہ ڈریس گاؤنڈ لہنگا چنڈری نقاب ایوام ان سبھی پرکار کے لیڈیز ویر بتاتے چلے کہ یہاں پر ہر پرف پر آپ کو ملتے ہیں نئے نئے ڈیزائن کے کپڑے وہ بھی بہت اچت مولیوں